اسرائیل اور حماس کے بیچ چودہ دن سے جنگ چل رہی ہے حماس کے لڑاکوں نے بڑی تعداد میں اسرائیل سمیت اندیشوں کے ناغریکوں کو بندگ بنا کر رکھا ہے اس بیچ دنیا کے کئی دیش اس لڑائی کو شاند کرانے میں جڑ گئے ہیں اب خبر ہے کہ حماس نے پہلی بار دو امریکی ناغریکوں کو ریہا کیا ہے یہ ریہائی ہوئی قطر کی مدستہ کے بعد امریکی راشپتی جو بائیڈن نے ریہا کیے گئے دونوں بندگوں کو اور ان کے پریوار سے فون پر بات کی ہے حماس کی سشستر برانچ اس الڈین الکسم بریگیٹ کے پروکتہ ابو عبیدہ نے شکروار کو ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ قطر کی طرف سے مدستہ کے پریاس کیے گئے ہیں جس کے جواب میں ہم نے مانوی کارنوں سے امریکہ کی ماں بیٹی کو ریہا کر دیا ہے ان میں 69 سال کی جوڈت رینن اور ان کی 18 سال کی بیٹی نتالی رینن شامی ہے حماس کے حملے کے بعد سے ان کے پریوار کے قریب دس سدس سے ابھی بھی لاپتہ ہیں ابو عبیدہ نے بتایا کہ ہم نے ناگڑکوں کو مانوی کارنوں سے اور امریکی لوگوں اور دنیا کو یہ ثابت کرنے کے لیے ریہا کیا ہے کہ بائیڈر اور ان کے فاسیبادی پرشاسن دوارہ کیے گئے دعوے جھوٹے اور نیردھار ہیں آئیڈی ایف کے پروکتہ ریئر ایڈمیرلڈ ڈینیل ہگاری نے پشتی کی ہے کہ جوڈت رینن اور ان کی بیٹی نتالی کو حماس نے ریہا کر دیا ہے وہ اسرائیلی سینکوں کے پاس ہیں آئیڈی ایف نے بتایا کہ ہماس ابھی بھی قریب دو سو سیادہ لوگوں کو بندک بنا کر رکھا ہے آپ کو بتا دے کہ ہماس نے جن دونوں مہیلاؤں کو دیہا کیا ہے وہ اپنے کرشتدار کا 85 جنم دن اور یہودی چھوٹی منانے کے لیے اسرائیل آئی تھی جب ہماس کا حملہ شروع ہوا تب رینن پریوار غازہ بارڈر سے قریب اسرائیلی کی بوتج ناحل آج میں سیلیبریشن کر رہا تھا 18 سال کے نتالی رینن نے حال ہی میں گریجویشن پورا کیا ہے وہ چھوٹی منانے اور ویدیش میں اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آئیں تھی اس ماملے پر امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے کہا کہ آج ہم نے ہماس دوارہ بندک بنایا گئے دو امریکیوں کی رہائی سنشت کر دی ہے ہمارے ساتھ ہی ناغریکوں نے پچھلے چودہ دن میں ایک بھیانک پریقشا کا سامنا کیا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ جلد ہی اپنے پریوار سے ملیں گے پیورل پورٹ کریم تک مجھے بہت خوشی ہے